بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج بیس جون بارشوں کا دن آ چکا ملک کے بیشتر بالائی وستی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارشوں اور آنڈیوں کا امکان جس کی وجہ سے گرمی کی جاری شدید لہر میں کا بھی متوقع ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دو روز کے بعد گرمی کی ایک شدید لہر ملک کو پھر متاثر کرے گی جو کہ انتہائی محدود مدد کے لیے ہوگی دو سے تین روز رہنے کے بعد بارشوں کا ایک زبردہ سلسلہ پھر ملک کے بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہوگا جس کی وجہ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ بارشی شروع ہو جائیں گی جو کہ جولائی میں بھی جاری رہیں گی اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں توفانی موسلہ دھار بارشوں کا امکان تاہم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مری راولپنڈی اسلام آباد خطہ بھٹوہار اٹک چکوال جیلم نارو وال سیالکوٹ گجرامالا گجرات کوشاب سرگودہ فیصلہ باد جنگ اور قصور لاہور منڈی بہاودین سمیت سیالکوٹ نارو وال اور ملک کا علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان جبکہ دوپہر سے شام اور رات کے اوقات میں وستی اور جنوبی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں بارش متوقع لیا بھکڑ رگازی خان راجنپور تونسا ملتان مزفرگار خانے وال سائی وال بہاون لگر بہاول پور رہیم یارکان سمیت جنوبی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور تیزاندھی متوقع ہے ذکر صوبہ خیبر پکتونخہ کا جہاں زیادہ تر علاقوں میں متلاور علود رہنے کے علاوہ ملوچستان کے بہت سے علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے اور دوپہر کے اوقات میں تیز آندھیاں چلنے کا امکان سنت آم سکھر گھوٹ کی کشمور جیکو آباد اور سندھ کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے ابنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں اللہ حافظ